بریانی کے ایک ایسی زبرتست و مزیدار سی ریسپی کے جو کر آپ کولو کریں گے بنائیں گے تو آپ پاہر کی بریانی کو بھول جائیں گے کوئی بھی ریسپرانٹ ہو فائی سٹار ہوتر ہو آپ اسی بریانی کو زیادہ پروفیٹ کریں گے اپنے لیے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے بیل کو آل نوٹیفیکیشن پر پریس کیجئے کنیکٹ پریجئے میرے ساتھ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ انگیوڈیئرز میں آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں چلی میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں لے لیے کلو چکن اور اس کو چیزے دھولی جیے اگر خوشکر لی جیے جیسے ہم کرتے ہیں یہاں پہ میں نے بریانی مساءلہ لے لیے لیے اگر آپ ہوم میٹ بریانی مساءلہ بناتے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ بزار سے لے رہے ہیں تو آپ کی مرضی یہاں پہ ہے ادرگا اور حسن کا پیسٹ یہاں پہ میں اپنا ہاں پہ یہاں پہ ساتھ ہی لیے تھوڑا سا پودینہ یہاں میں ایک لیمن کو چھوٹے چھوٹے اس میں کارتیا اور یہاں یہاں پہww یہ ہے ہمارے پاس اچار اور یہ ہے جن سے چار لنگے لی ہیں اور ایک بڑی علاچی لی ہے میں نے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اکن دو لنگ لی ہے یہ بادئانی فول اور یہ دلچینی دös ستین میرے د action ہوئی ایک اچھین کے لئے واقعے کی آئلة لیا ذیرہ واقعہ zmสائط سے اجھے presented دوریètres 200 لئے اسکار رمایا کوریٹ وہاں ایک چرپ کے اس لئے ایک بڑے طواف پر تر وہاں بھی ہوں گرہا اور کاریٹ آنر بناس کنیج میں بنایا ہے پیاس میں ایک ہمیں گرم ہوگی پیاس کو باریک بار کاری کا مکمل ہے پیاس میں اٹھتے ہیں یقینی جنگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کا کلر ان کی رنگت سے اچھے طرح سے آنے چاہیے اور وہ رنگت سکتے ہیں باہر نکلنے چاہیے تب ہی تو یہ پیاس ہمارے چاولوں کا رنگت دیں گے یہ گولڈن براؤن اور ہم نے یہاں پر زیادہ لائل نہیں کرنے زیادہ جتنے آپ ریٹ کریں گے اتنا آپ کے چاولوں کا دار کلر آئے گا یہاں پر میں نے دو کھڑی پتے ساتھ ہی میں نے ہی بادیانی فول ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین لونگے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور یہ بڑی لائچی ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھے طریقے سے کر رہی ہوں مکس اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے ریٹ تو ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی کلر ہے وہ باہر نکل آئے اور اس کے اس ہی وجہ سی ہمارے چاولوں کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو زیادہ چاول بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ ڈیٹ کر لیجئے گا یہاں ہمیں چکن جو ہے میں نے ایک لے لی ہے تو میں نے اس کے اندر اٹ کر لی ہے اچھے طریقے سے دھوکیں خوش کر لیجئے گا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس میں بھونیں گے اور جتنا چاہ آپ اس کو چکن کو اس کے اندر بھونیں گے اور آپ کی چین کس میں لکنی ہی کم آئے گے اور اس نہ ہی آپ کے لیے یہ اچھا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے چکن غالک اور ادرک کا پیسٹ یہ تقریباً دونوں میں نے کٹھے کر لی ہے ایک لے سپون ہوگا اور اس کے اندر بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے جس سے ہماری چکن کی جو رہ گئے اس میں لے وہ بھی چھے جائیں گے یہاں پہ میں نے اس کو دو سے تین مندر اچھے طریقے سے فرائے کیا اور یہاں پہ میں نے اس کی پیسٹ بنا لی ہے کیونکہ چواب لو میں آپ کو پتا ہے آپ کو پیسٹ نہیں لگتے تو آپ کے مطلب مرزی آپ پیسٹ نہیں بنائے تو یہاں پہ میں نے ایک لے سپون اس میں اکھیا ایک کٹھ کر دیا ہے چیلی اور آپ نے اپنے اٹھ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک اور اٹھ کر لیا ہے اپنے اٹھ کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ٹی بے سپون نمک اٹھ کریا ہے آپ کے لئے کافی نہیں ہیں اے پوتر میں اٹھ کریں گے ایک پیال دہی کی دہی کی اگر آپ اپنی ضرورت بھائیں تو آپ کی قول پرای کریں اگر آپ چھوٹے کانٹی کو پھائیں گے چھوٹے کانٹی کانٹی پھائیں گے یہاں پر میں نے اس کو اچھی طریقے سے پکا بھی لیا ہے ہمارا چکنگل دری اور چار گلاس پانی کو میں نے ایڈ کرنے کے بعد ہمارے چاولوں کے پانی کو بوائل آگیا ہے میں نے پہلے سے ہی چاول اپنے بھگو کے دھوکے رکھے ہوئے تھے جب میں نے اس کو پرپریشن کیا ہے تو ساتھ ہی اپنے چاولوں کو اچھی طریقے سے دھوکے بھگو کے دھوکے رکھ دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پانی چاولوں میں پانی کا بھگو ہوں میں نے اپنے پانی جزء ہے پانی کوいつی دھوکے ہوں پانے کے لیے پانی کو اپنے پانی اپنے چاولوں میں پانی کیا رول بہت ضروری ہے چاولوں میں پانی پانی بھیلنس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر میں نے 2 کلاس چاولوں میں چاولوں میں چاولوں میں پانی پانی ڈالا ہے م multiple ٹا ملی کے روحے ہیں میں اس میں اب وہی مسالہ ڈا رہی ہوں ڈالچینی، کالی میرش، زیرہ اور سابت دھنیا ہم نے پہلے ایٹ کر لیا ہم دوسرا بات میں ڈائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن دے کے پکانا ہے ہم نے یہاں پہ چمچہ رگانا ہے تھوڑا سا اور پھر ڈھکن دے کے اس کو ڈھک لینا ہے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس میں پکنے دینا ہے یہاں پہ ہمارے چاول اچھا طریقے سے اس میں وائل ہو گئے ہیں اب یہاں ہم دیکھیں کہ ہمارا پانی تو کم نہیں ہے ہر جگہ کالا سے ثابت ہے ہائے ہونا چاہیے برابر نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس کو ڈھک کے پکا لیں گے اور چمچھا بلکل بھی یوز نہیں کرنا زیادہ چمچھا مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو زیادہ چمچھا جتنا چمچھا آپ زیادہ ماریں گے نا اگر آپ چاول ٹوٹیں گے تو اب ہم اس کو پیچھے کرتے ہیں اور دیکھیں ہمارا پانی کتنا حد تک کشکو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ بھی ہے کہ آپ اللہ رہے ہیں اللہ رہے ہیں لگا پا ہے ہاں ہے اس کا ایک سر گobil بھرارہ پانی کتنا دیں گے اس کا ایک بھی ہے چوال بھی اب ہماری انسان شاải مرکے إلى ر동ا پانی کولر کٹ و آجارہ کرتے ہیں سکتا ہے میرے پھر گزر میں آدمی کنید پھر گزر ملکہ ملکہ پھر گزر میں آدمی کنید پھر گزر میں ہم اپنے ملکہ پھر گزر میں آدمی ملکہ دے ہم کبھیل گزر میں آدمیو lumière سکتا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک اور چیز اٹ کی ہے وہ ہے کیورا آپ نے صرف اور صرف 2 ٹیبل سپون سوری سوری 2 ڈروپس آپ نے اس میں تھوڑے سے ڈروپس ڈالنے ہیں اس میں آپ نے صرف 2 ڈروپس 2 سے 3 ڈروپس آپ نے کیورا کے ڈالنے ہیں اور دم دے دینا ہے اس سے اس کی خوشبو آخر حد تک ہوگی یعنی آپ یقین نہیں کر پائیں گے کسنا یہ بریانی مزے کی ہونے والی ہے تو یہ نہیں ہے اب چلا گیا دم پہ فلیم ہائی کرنی ہے فلیم لوگ کرنی ہے اور دو سے تین منٹ بعد آپ نے چاولو کو دیکھنا ہے چلیں اب دو سے تین منٹ رکھتے ہیں ہم نے چاولو کو دو سے تین منٹ بعد دیکھا ہے یہاں پہ آپ نے رہان رکھنا ہے چمچہ ہلاتے وقت کیونکہ اکثر زیادہ سر یہاں پہ ہی چارل جوٹتے ہیں یہ آپ نے بہت ہی پیار سے بہت ہی آرام سے سیڈو سے آپ نے چاولو کو شروع کرنا ہے آپ نے کھولنا ہے اور آپ نے آرام سے پیار پیاس سے آپ نے اس کو آرام سے کھول دینا ہے ہمارے چاول ہو گئے ہیں تیار تو امید آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی بہل بہت محنت کی ہے میں نے اس میں تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک اور ٹیسٹ میں بہت یمی ہے تو ضرور بنائیے اس ریسپی کو اگر آپ یہ ریسپی بنائیں گے اور بنا کے اگر اچھی بنینا تو پلیس آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میرے ریسپی کیسے لگی ہے تو لائک تو کیجئے اتنی مہندی ہے ہم نے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کی ایسے بنا کے ہمیں جس لائیں ہمیں ہمیں اس لگی بیان نکھانی ہے تو چلیے انشاءاللہ آپ سے پھر اگر اچھپی میں ملاقات ہوتی ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ